سب لوگوں کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے قیقتی وقت میں سے یہ وقت نکالا اور بیزاری کا اظہار کرنے کی وجہے آپ بھپور توجہ دیں اور یہاں سے کامیاں ہوگے لوٹی کرنے اور آپ یہ دو بزرگوں کا دو ولیوں کا پروگرام ہیں حضور سید، حاجی حافظ، وارث علی شاہ، رحمت اللہ لہم حضور قبلہ، مکرم و محترم سیدنا، مشردنا، پیر دلدار حسین شاہ، قاضی قلمدل رحمت اللہ لہ کا حضور سمبارک ہے آپ سب لوگ جس طرح حضور عالم بنا وارث پاک نے پیر دلدار حسین شاہ کی محبت کا بھرم رکھا اور انہوں نے اپنی ذات میں ان کو مرج کر دیا اپنی ذات کے ساتھ اس محبت کا ایسا جواب دیا کہ میں اور تُو کا جھگڑا ختم کر دیا میں اور تُو کا جھگڑا ختم کر دیا جس عقیدت، جس محبت، جس جذبے سے وہ یہ پروگرام وارث پاک عالم پناہ کا کیا کرتے تھے تو وارث عالم پناہ نے آپ فرمایا کرتے ہیں کوئی کسی کو کچھ بناتا ہے کوئی کسی کو کچھ بناتا ہے ہمارے ساتھ جو محبت کرتا ہے اور ہماری محبت کا جو دم بھرتا ہے ہم اس کو شاہ بنا دیتے ہیں ہم اس کو شاہ بنا دیتے ہیں ہم وہ کسی بھی ذات بات سے تعلق رکھتا ہو آپ اس کو شاہ بنا دیتے ہیں شاہ کا مطلب ہے سردار سرداری ان کو دے دی جاتی ہے اس کا ثبوت آپ نے اس طریقے سے دیا آپ نے اس کا ثبوت اس طریقے سے دیا کہ اسی محفل میں اسی پاکیزہ محفل میں اسی قبولیت کی محفل میں اسی نورانی محفل میں اسی فضلگار دیئے کی محفل میں حضور غوث آزم کی محفل میں حضور غریب نواز آلم پناہ کی محفل میں انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ان کو منسلک کر لیا اور تا حیات تا قیامت یہ کام اسی طرح جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ آپ سب لوگ انتہائی یقیدت انتہائی جذبے محفت کے ساتھ اور پور یقین ہو کر بیٹھیں اور اپنے دل میں یہ خیال لگ کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہم کنار کریں روشنیاں آپ کے گھروں میں آئیں آپ کے گھروں میں خوشحالیاں آئیں جو بھی ہمیشہ سے جب سے یہ پروگرام کا آغاز کیا میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یا اللہ جو اس محفل میں آنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن کو ان کی سوچ کو ان کے ارادوں کو پاک و پاکی زر کر دینا اور جو بھی یہاں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنی کامیابی کے لیے وہ کامیابی سے ہم کنار ہو اس محفل مجلس کا مرکزی گردار حضرت قبلہ سید الدین خان وارسی اور تمام ان کے آباؤ ادار میرے آباؤ ادار حضور عالم پناہ سے وابستہ ہیں اور ہم سب پر عالم پناہ کا بہت کرم بہت احسان ہے اللہ تبارک تعالی اسی طرح آپ لوگوں پر بھی سرکار عالم پناہ کا کرم اور احسان ہو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے آپ فرماتے ہیں جمار ہو یا خاکروب جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے کم سے کم تر شخص بھی جو آپ سے محبت کرے آپ نے اس سے محبت کی اور آپ فرماتے ہیں تم آب میں ہو یا پانی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ فرماتے ہیں حضور عالم پناہ پیر وہ ناقص ہے جو مرید کی مصیبت کے وقت کام نہ آئے مرید وہ ناقص ہے جو اپنے پیر کو اپنے سے دور سمجھے گویا سرکار عالم پناہ تمام وارسیوں کے تمام عقیدت رکھنے والوں کے تمام محبت کرنے والوں کے پیر و مرشد مرشد کامل خود سرکار عالم پناہ وارس پاک ہیں خود سرکار عالم پناہ وارس پاک ہیں اور اسی طرح حضور پیر دلدار شاہ رحمت اللہ لہمیں جس طرح ٹوٹ کر ان سے محبت کی ان کی محبت کا دم بھرا اور ان کے نیے تماما اپنی کامشی زندگی کی سرف کی انہوں نے اس کا صدا یہ دیا کہ اب کوئی دوئی دوئی نہ رہی کوئی دوئی دوئی نہ رہی بلکہ آپ اگر غور کریں تو دونوں کے چہروں میں دونوں کی اقسانیت میں دونوں کی محبت میں کچھ بھی فرق نہ نظر آئے گا اور اللہ تعالی ہماری اس محبت کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور اس پروگرام میں اس محفل مجلس میں بحر الدین خان وارسی کا بہت بڑا کردار ہے آج ہم سب لوگ اس پنڈال میں اس محفل میں جس شان سے جس محفت سے جس عقیدت سے یہ کنکوں میں لگا کے بیٹھے ہیں اور فریادی فریاد لے کر بیٹھے ہیں اس میں بحر الدین وارسی کا بہت بڑا کردار ہے ان کے دوست احباب کا بہت بڑا کردار ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں جزائے خیر عطا فرمائے دین و دنیا میں ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کی محفت بھی عطا فرمائے ہم سب ان کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہوں نے ہمارے مرشد کے لیے اس آستانے کے لیے اس جگہ کے لیے اس کی وقار کے لیے اس کی عزت کے لیے اس کے عروج کے لیے اس کی کامیابی کے لیے اپنے سر دھڑتی بازی لگائی اور آج ہمیں سرخ روئی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر میں ہم سب لوگوں کو سرخ روئی حاصل ہو اب ہم ختم شریف شروع کرتے ہیں آپ لوگ جس وقت دعا سنیں اللہ کرے کہ ہماری دعا ہماری دعا ملائکہ آرش پر لے جائیں آمین جب مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں یا اللہ ایسا ہی کر دے جیسے یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہم یہاں فریاد لے کر آئے ہیں جو ہم یہاں دعا لے کر بیٹھے ہیں جو ہم آس لگا کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام امیدوں کو پورا فرمائے اور ہم پر خصوصی کرام اور فضل فرمائے اب ہم ختم شریف کا آغاز کرتے ہیں اور صوفی صاحب رکو شروع کریں آپ نے ان کم 가ھم ٹھم достہا ہے 4 you ہم ڈم این ڈو ایم ڈیو 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 موسیقی